مسجد نبی کے آہاتے میں چلنے والے بزرگ فرشتہ ہے یا انسان یا صحابہ کے دور کے کوئی انسان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بزرگ کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ سارا آج کی ویڈیو میں دیکھئے لیکن ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین یہ ویڈیو ایک بزرگ کی ہے جو کہ مسجد نبی کے آہاتے میں چلتے ہوئے دکھائی دیئے جن کے نہ صرف عرب میڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں چرچے ہیں ہوا یہ کہ عرب میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ مسجد نبی کے آہاتے میں چلتے ہیں ان کی وجات ان کی چال ڈال سے لوگ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھنے میں اس ویڈیو میں آپ یہ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہلیا ہے جو ان کی وجاہت ہے وہ ایک فرشتے کی معنی لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ وہ باریش ہیں اور سر پر انہوں نے کپڑا لیا ہوا ہے سفید کلر کا ٹکھنوں سے کپڑا اوپر ہے ہاتھ میں اسا ہے یعنی ڈنڈا ہے اور وہ ایک پرانے دور کے ایک بزرگ دکھائی دے رہے ہیں جب یہ لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ انہیں فرشتہ بھی کہنے لگ گئے اور اس کے علاوہ حیران ہو گئے کہ کوئی آج کے اس ترقی آفتہ دور میں یہ کوئی صحابہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں تو ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی عرب میڈیا نے انہیں بہت نشر کیا اور پھر حتیٰ کہ سعودی حکومت ان کی تلاش میں لگ گئی اور پھر سعودی عرب نے انہیں ڈھونڈ کر انہیں بقاعدہ طور پر انہیں سعودی عرب میں آنے کی دعوت دی ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے تو یہ جو بزرگ ہیں ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہے اور یہ ساکران جو ہے ایک جگہ ہے بلوچستان کی یہ بہاں سے ان کا تعلق ہے یہ بزرگ کوئی امیر انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک غریب انسان ہے جن کا جو پیشہ ہے وہ بکریاں چرانا ہے مری قبیلے سے ان کا تعلق ہے بکریاں چرا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جس مکان میں رہتے ہیں وہ کو مکان نہیں ہے کوئنٹوں سے بنا مکان نہیں ہے کوئی پانچ دس مرلے کا کنال کا مکان نہیں ہے بلکہ ایک جومپڑی ہے جو کہ ایک مرلے کی بھی نہیں ہے اور وہ جومپڑی بھی جس میں وہ رہتے ہیں وہ کسی کی جومپڑی ہے یہ جو بزرگ جن کے پوری دنیا میں چرچے ہیں اور چرچہ کس وجہ سے ہوا کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مہمان بنے حضور کائنات کے در پر گئے ان کی یہ خواہش تھی تو ناظرین خواہش کیا تھی آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ انہیں اللہ کے گھر جانے کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے بیٹوں سے کیا میں نے عمرے کے لیے جانا ہے میں نے اللہ کے گھر جانا ہے اور ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو غریب ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ کو منظور ہوا تو یقین انہ آپ چلے جائیں گے تو یہ جو بزرگ ہیں مری قبیلے کے انہوں نے میند کی یہ بکریاں چراتے تھے اور پھر بکریاں چرانے کے بعد جو چرواہے کوئی ایک بکری کا بچہ ملتا ہے انہوں نے اس کے پیسے جمع کیے اور اس سے پھر پاسپورٹ بنوایا اور پھر پاسپورٹ تو بنوا لیا لیکن سودی عرب جانے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسے کی تاغدوں میں لگ گئے کہ کیسے پیسے جمع ہو اور وہ اللہ کے گھر جائیں تو ایزی اسنا میں ان کا جو وقت گزرتا گیا ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا پھر انہوں نے بہت محنت کی اور حتیٰ کہ کیونکہ دل میں ایک لگن تھی اللہ کی محبت کا جو آگ تھی وہ بڑک رہی تھی نبی کا عشق جو تھا وہ اسے یہ بزرگ سرشار تھے اور جب عشق کامل ہوتا ہے عشق مکمل ہوتا ہے عشق کی آگ اس قدر ہوتی ہے کہ رب کائنات نیتوں کو دیکھتے ہیں تو بزرگوں کی نیت اس قدر تھی کہ رب کائنات کو ان کے وہ ادا پسند آ گئے تو ان بزرگوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اٹھارہ پندرہ جو بکرییاں تھی ان سالوں میں محنت کی ہوئی انہوں نے کیا کیا کہ ان بکریوں کو بیچا اور اپنا سارا یعنی جو ان کا مال اسپاپ وہ جو بکرییاں تھی انہیں بیچ کر وہ عمرے کے لیے چلے گئے پھر جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے کے لیے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ بزرگ اپنی بکریاں بیچیں انہوں نے پھر یہ ادھر چلے گئے اللہ کو ان کی اداع اس قدر پسند آئی کہ ان کی کسی نے ویڈیو بنا لی اور وہ پوری دنیا کے میڈیا میں سرفس کی اس کو بہت زیادہ پذیر آئی ملی لوگوں نے بزرگوں کو نہ صرف ملنے کے لیے گئے بلکہ انہیں ریال بھی دیئے ان کی خدمت بھی کی پھر ان بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ مجھے ملنے کیوں آ رہے ہیں تو پھر یہ بلاخر انہیں ائرپورٹ پر جب گئے تو وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ جو گاڑیوں میں لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں پھر جو اس کے علاوہ سعودی حکومت نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ اب دوبارہ آئیں ہم آپ کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ عرب میڈیا پر جب یہ ویڈیو چلی تو ایک عرب جو شیخ تھا اس نے بقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ میں ان بزرگوں کو حج کرواؤں گا میں ان کا خرچہ برداشت کروں گا تو ناظرین یہ ان بزرگوں کی کہانی تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کرنا یہ آپ کے باس کی بات ہے ویڈیو بنانا اور انفرمیشن دینا میرے باس کی تھی میں نے اپنا کام کر دیا آپ بھی اپنا کام کیجئے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ خبر لوگوں تک پھیلے اجازت دیجئے اللہ حمی و ناصر